بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر الصحابہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب چند صحابہ رہ گئے حضرت ام ام امارہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے دوسری خواتین کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر کر مجاہدین کو پلا رہی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہیں تو مشکیزہ پھیک کر تلوار اٹھال سنبھالی آپ کے قریب پہنچی اور کفار کے سامنے ڈٹ گئی کفار بار بار حملہ کرنے کے لیے آپ کی طرف آتے یہ نے دوسرے صحابہ کی طرح تیرو تلواروں سے روکتی اتنے میں ایک مشرک نے تاک کر کے ان کے سر پر تلوار کوار کیا انہوں نے حید پھوٹی سے اس وار کو ڈھال پہ روکا اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ تلوار کوار کیا گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے آپ نے اممہ مارا رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو پکار کے فرمایا عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو اور فور ادھر لبکے عبداللوار کے ایک ہی وار سے حملہ کرنے والے مشرک کو قتل کر دیا این اس وقت ایک دوسرا مشرک تیجی سے ادھر آیا عبداللہ بن زید کا بازو زخمی کرتا دوسری طرف نکل گیا عبداللہ بن زید کا بازو زخمی کرتا دوسری طرف نکل گیا عبداللہ اممہ مارا نے ان کے زخم پر پٹی کی اور بولی جاؤ بیٹا جب تک دم میں دم ہے تو لڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جذبہ دیکھ کر فرمایا اے اممہ مارا جتنا حوصلہ تجھ میں ہے کسی اور میں کہاں ہوگا اسی دوران وہی مشرک پھر پلٹ کے آیا جس نے عبداللہ بن زید کا بازو زخمی کیا تھا تو اممہ مارا فوراں اس پر جھبٹ پڑی اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اممہ مارا تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لیا اممہ مارا اسی طرح لڑتی رہی یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گئی ان کے جسم پر کئی زخم آئے کفار کے بھاگ نکلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرہم پٹی کروائی اور کئی دوسرے صحابہ کے ساتھ ان کی بہادری کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ آج اممہ مارا نے بہت بہادری دکھائی اممہ مارا رضی اللہ عنہ جن بیٹے کا ذکر ابھی آپ نے پڑا یعنی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے خندق میں بہادری دکھائی شے ہجری میں صلح حدیویہ میں شریک ہوئے اسی طرح اس طرح چودہ سو صحابہ میں شریک ہوئے جنہیں خود اللہ نے خوشنودی کی بشارہ سنا دی اس کے بعد یہ اپنی والدہ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے سات ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کی آٹھ ہجری میں فتح مکہ میں ساتھ تھے اس طرح ان دس ہزار صحابہ میں شامل ہوئے جنہیں انجیل میں دس ہزار نفوس قدسی کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مرتدوں نے فتنہ برپا کیا تو مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے لشکن میں چالیس ہزار لوگ جمع تھے انہوں نے عبداللہ بن زید کے بھائی حضرت حبیب بن زید عمان سے مدینہ آ رہے تھے مسلمہ کے ہاتھ لگ گئے اس نے ان سے کہا میری نبوت کا اقرار کرو حضرت حبیب بن زید نے انکار کیا اس نے پھر کہا انکار کرو گے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا حبیب بن زید نے فرمایا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے اس پر اس ظالم نے ان کے جسم کے ٹکڑے وڑا دئیے ان کی مظلومانہ شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو امہ امارہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زید کو شدید صدمہ پہنچا تاہم حضرت حبیب کی ثابت قدمی پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اہد کیا کہ مسلمہ سے اس کا بدلہ ضرور لے گا اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمہ قذاب کے مقابلے میں روانہ فرمایا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمارہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ادھر مسلمہ نے لڑائی کی زبدست تیاری کر رکھی تھی اس نے مسلمانوں کے مقابلے میں چالیس ہزار جنگ جو لاکھ ہڑے کیے مسلمانوں کا ان مرتدوں سے یمامہ کے مقام پر مقابلہ ہوا اس طرح یہ لڑائی جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے مرتدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ دباؤ ڈالتے تو مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا پھر مسلمان حملہ کرتے تو کافروں کو دھکیل دیتے لڑائی کا یہ جنگ رنگ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے نئے سیرے سے لشکر کو ترتیب دیا ہر قبیلے کو الگ الگ لشکر بنا دیا اور اعلان کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے جھنڈے کی نیچے لڑے تاکہ معلوم ہو آج کس نے سب سے بڑھ کر شجاعت دکھائی مردانگی کا حق کس نے عدا کیا حضرت خالد بن ولید کی یہ جنگی حکمت عملی بہت کامیاب رہی اس کا بہت اچھا نتیجہ ہوا اور قبیلے نے شجاعت کے خوب جہور دکھائے ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑھ جانے کی کوشش میں خوب لڑے یہاں تک کہ دشمن کا مو پھیر کے رکھ دیا ان کے چھکے چھوڑا دیئے دشمن چوکڑییں بھرنا بھول گیا ادھر مسائلما قذاب نے اپنی فوج کی شکست کے آثار دیکھے تو اپنے پیروکاروں کو للکارنے لگا حضرت عمی امارہ حضرت عبداللہ بن زید شروع حصے مسائلما تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے آخر انہوں نے دیکھ لیا حضرت عمی امارہ زخم پہ زخم کھاتی اس کی در بڑھتی گئیں اس کوشش میں انہیں گیارہ زخم آئے ایک ہاتھ بھی کلائی سے کٹ گیا اس پر انہوں نے رکنے کا نام نہ لیا برابر آگے بڑھتی رہیں آخر مسائلما قذاب کے نظریک پہنچنے میں کامیاب ہوگیں اپنی برچی سے اس پہ وار کیا لیکن اس پر ایک برچی کے بجائے ایک ساتھ دو برچیوں پڑی اور وہ کٹ کے گھوڑے سے گرا امی امارہ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ساتھی عبداللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے پایا اس کے ساتھ حضرت وحشی کھڑے تھے وحشی نے اپنا حربہ یعنی چھوٹا نیزہ مسائلما پر فیکا تھا عبداللہ بن زید نے اپنی تلوار کا وار کیا اور انہوں نے حضرت حبیب کے قاتل قاتل کی موت پر اللہ کا شکر ادا کیا حضرت خالد بن ولید نے بہت توجہ سے حضرت ہمارہ کا علاج کروایا جلد ہی ان کے زخم ٹھیک ہو گئے حضرت عبداللہ بن زید بنو خزرج کی شاق بنو نجار سے تھے ان کے والد زید بن عاصم نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا حضرت عبداللہ بھی چھوٹے تھے وہ فوت ہو گئے البتہ ان کی والدہ ام امارہ شروع ہی سے اسلام لے آئی تھی یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کے بھائی حضرت حبیب بن زید بھی ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے غزوہ وطر میں حضرت عبداللہ بن زید شریک تھے ہی نہیں یا اس بارے میں یقینی بات ملتی نہیں ہے البتہ اس کے بعد انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی طویل عرصے تک زندہ رہے یزید بن معاویہ کے دور میں شہید ہوئے علم و فضل کے لحاظ سے عبداللہ بن زید کا خاص مقام ہے بہت سی احادیث کے راوی ہیں اور مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت شفقت فرماتے تھے ان کے مقام پر تشریف لے جاتے تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے کر گئے تو یہ پانی لائے آپ نے وضو فرمایا انہوں نے آپ کے وضو کا طریقہ یاد کر لیا چنانچہ ایک زمانے کے بعد لوگوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے خود ان کے سامنے وضو کر کے دکھایا کہ آپ اس طرح وضو کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے